جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر کے پرسوں پاکستان کی تاریخ میں ایک تابناک دن تھا جب عدالت عزمہ نے آپ کے غیر آئینی اقدام کو فرائیم سر عمران خان کے غیر آئینی اقدام کو ٹیپٹی سپیکر کے غیر آئینی اقدام کو قد ادم قرار دیا اور نظریہ ضرورت کا سہارہ نہیں لیا بلکہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور پاکستان کا مستقبل تابناک بنا دیا اس کے لیے ہم سب پوری قوم اللہ تعالی کے ہم سربزوجود ہے اور میں اس کے لیے پوری جو محددہ آپسن کی قیادت کو پارلیمان کے سینکڑوں میمبران کو اور پوری قوم کو میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی جد جد کے لدیجے میں یہ دن آج قوم کو دیکھنا نصیب ہوا جناب سپیکر جناب سپیکر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سپریم کاؤٹ کا جو حکم ہے جو آرڈر ہے آپ آج اس کے تابے آپ ہاؤس کی کاروائی چلائیں گے اس لیے کہ آج یہ پارلیمان ایک نئی رقم نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے آج یہ پارلیمان آئینی اور قانونی طریقے سے ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم کو شکست فاش دینے جا رہا ہے جناب سپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ آج آپ جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا آج آپ آئین اور قانون اور عدالت عزمہ کے فیصلے کے لیے کھڑے ہو جائیں آج آپ صحیح معنوں میں سپیکر کا کردار ادا کر کے تاریخ میں سنیر حروف پہ نام لکھا لیں یہ موقع it is a moment you must catch this moment with your conviction with your heart and your mind don't go by the dictation of selected prime minister میری آپ سے دست بستہ عرض یہ ہے اور میں آپ کو اب جو اصل مقصد کے طرف آ رہا ہوں نام سپیکر ان کو آپ ٹھپ کر آئیں میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں دیکھئے آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو پڑا کلیر ہے میاں صاحب میں نے پورا سنا ہے ایک بیٹر ایک بیٹر میں نے پورا جو سپریم کورٹ میں نے پڑا ہے میں منوان اس کی مطابق اپنا جو کاروائی کروں گا سپریم کورٹ کی اور اس میں اس میں جو اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کی حوالی سے ایک بات بھی ہے اس کے حوالے سے بھی جناب سپیکر جناب سپیکر ایک بنا بنا جناب سپیکر اگر آپ اس پہ پھر آئیں گے تو آپ دو باتیں ہوں گی آپ نہ صرف سپریم کورٹ کے سیسلے کی آپ حکم دونی کر رہے ہیں اور اگر آپ انٹرنیشنل کنسپریسی کی بات کریں گے تو پھر یہ قوم وہ وقت نہیں بھولی جب ستمبر دو ہزار چودہ کو پریزنڈ شی جمپنگ کے فیصل قید آمد کو انہوں نے دھرنے کے ذریعے پاکستان کے مفاد کو ایک بہت بڑا نقصان پہ جایا دون سیدس ہم آپ کی طرح پاکستانی ہیں ہمارے دل دل میں پاکستانی دل دھرتتا ہے ان کی طرح نہیں کہ جب وہ مل کے آئیں اس کو ٹرمپ کو تو میں ایک سیکنڈ میں ورلڈ کپ دیت کے آیا ہوں اور اس کے بعد یہ کہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ نواز شریف نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی مسٹر پریزنڈ کلنٹن ہم پانچ عرب ڈالر آپ سے نہیں لیتے ہماری غریب قوم ہے ہماری عزت وقار ہے جب سپیکر یہ سب بابکار لوگ اور خوددار لوگ ہیں اگر آپ کونس پریزنڈ کی بات کریں گے تو بات بہت دور تلک چلے جائے گی ان کو سب کو ہم ننگا کریں گے اس حمام میں ننگا کریں گے باب روان صاحب باب روان صاحب آج شاہ مطلی صاحب رسپانڈ کریں جی شاہ مطلی صاحب آپ کی بات آگئی ہے جی آپ کی بات آگئی ہے جی پلیز وائنڈ اپ کریں پلیز وائنڈ اپ کریں میان صاحب وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ کریں میان شاہباز شریف صاحب وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ کر لیں نواز پریگر یہ پیرا پڑھ رہا ہوں جو ریلیمنٹ پیرا گراف ہے جو پڑھ رہا ہوں سپریم کورٹ کی فیصلی کا the speaker is under a duty to summon and hold the sitting of the assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10.30 a.m. on Saturday that is today 9th of April 2022 to conduct the business of the house as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2022 and in terms as stated in and required by article 95 of the constitution read with rule 37 of the rules of procedure and conduct of business in the national assembly rules 2007 now this order of supreme code of pakistan declared by full bench bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item that is the intent of this order you cannot deviate from this and therefore I conclude my submissions I will request you please please go for the voting on the resolution thank you very much number one this is I will ask you what the court decision will true spirit and will do it and will respond to the requirements and will respond to موسیقی